ساؤنڈنیس ٹیسٹ ایگریگیٹ کی سارٹس کے اگینسٹ ریزیسٹنس چیک کرنے کے لئے کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساؤنڈنیس ٹیسٹ کے لئے سب سے پہلے میں سیوز ریکوائیڈ ہوں گی کیونکہ میرے پاس سیمپل 19 ایم ایم سے 19 ایم ایم سے 9.5 ایم ایم تک ہے یہی سائز ہے تو اس کے لئے جو میرے پاس سیوز ہیں ویسے تو آپ کسی بھی سیمپل کا کر سکتے ہیں لیکن جو میرے پاس ایگریگیٹ ہے اس کے لئے آسے جو سیوز ہیں وہ 19 ایم 12.5 ایم ایم اور یہ 9.5 ایم ایم کی ہے اس کے ساتھ ساتھ پہن ہمیں ریکوائیڈ ہوں گے اس کے بعد ہمیں ڈسٹرڈ وارٹر چاہیے ہوگا اس کے بعد ہمیں سوڈیوم سلفیٹ چاہیے ہوگا اس کے ساتھ سپون اور ایک کنٹینر چاہیے ہوگا بیٹ کرنے کے لئے اور ایک بکٹ چاہیے ہوگی وینگ بیلس چاہیے ہوگا اور انڈ پہ سیمپل درائے کرنے کے لئے ہمیں اوون ریکوائیڈ ہوگا سب سے پہلے سٹیپ میں ایگریگیٹ کا ہمیں جو سیمپل چاہیے اس کے لئے جو 19 ایم ایم سے 12.5 ایم 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 ایجس طرح میں نے آپ کو ٹیبل میں پہلے بھی سمجھا دیا وہ 670 پلس منس 10 کنام چاہیے ہوگا اگر آپ کے پاس ایم ایم میں سیم نہیں ہے تو آپ اس کو انچے میں بھی کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو ادھر سیم میں سے پاس کر کے چیک کریں گے کہ آیا ہمارے پاس یہ ایکیوریٹ یہی سائز ہے اور ہم اس کے بعد اس کا ویٹ کر لیں گے اور دوسرا جو ہمارے پاس سائز ہے وہ 12.5 ایم 9.5 ایس کے لئے ہمیں تین سو تیس گرام پلاس مینس فائیو گرامز ہمیں اس کے لیے چاہیے ہوگا اب ہم نے سیمپل کو اچھی طرح سیو کر کے اس کے بعد جو ہمارے پاس سائز ہے جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دکھائیں اندر کہ ہمارے پاس یہ جو سائز ہے یہ انیس ایم ایم سے ساڑھے بارہ ایم ایم انیس کا پاس ہے ساڑھے بارہ ایک سائز ہمارے پاس یہ آ جائے اور دوسرا سائز ساڑھے بارہ سے پاس ہے اور نو پہ ریٹین مطلب ایک ہمارے پاس یہ انیس سے ساڑھے بارہ کا یہ سیمپل آ گیا اور اس کے بعد دوسرا سیمپل جو ہے وہ اس کے نیچے یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ ساڑھے بارہ سے یہ نو ایم ایم کا سائز ہے اب ہم اس کا ویٹ کر لیں گے اس کا جو ویٹ ہوگا وہ چھے سو ستر گرام ہوگا اور اس کا جو ویٹ ہوگا وہ تیم سو تیس گرام ہوگا اب یہ دیکھیں 6-70 گرامز جو ہے وہ ہم نے ویٹ کر لیا ہے اگریگیٹ کا یہ جو ہمارے پاس size ہے اگریگیٹ کا یہ 19 مم سے 12.5 مم ہے جو کہ میں 670 گرام شاہیے تھا اس کے بعد دوسرے اگریگیٹ کا ہم نے 330 گرام ویٹ کر لیا ہے جو کہ میں required تھا 12.5 to 9.5 مم یہ میں 330 شاہیے تھا اس کا بھی ہم نے ویٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اگریگیٹ کا ویٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ سیمپل پریپیر کر لیا ہے اب ہم نے سوڈیم سلفیٹ کا اس کا سیلوشن بنانا ہے اس کے لئے ہمیں 2 15 گرام سوڈیم سلفیٹ ریکouعیئٹ ہوگا جس کو ہم اس وارٹر کے اندر مکس کریں گے تو ہم 2 15 گرام سوڈیم سلفیٹ کا ویٹ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے 2 15 گرام سوڈیم سلفیٹ کا ویٹ کر لیا ہے اس کو ہم وارٹر کے اندر مکس کریں گے جس سے وارٹر کی جو special ریوٹی ہے وہ 1.15 سے 1.17 ہو جائے گی سوڈیم سلفیٹ کا اب یہ جو سوڈیم سلفیٹ کا ہمارے پاس یہ ویٹ ہے 2-15 گرامز یہ سارا ہم نے اس کے اندر میکس کرنا ہے یہ ہمارے پاس 1 لیٹر وارٹر ہے 1 لیٹر وارٹر کے اندر 2-15 گرامز ہم نے سوڈیم سلفیٹ میکس کرنا ہے اس کے لئے آپ نے یہ تھوڑا سا پانی پہلے اس باٹل کے اندر ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے ساتھ ساتھ اس کو شیک بھی کرتے رہنا ہے اور تھوڑا تھوڑا اس کے اندر سالس بھی ڈالتے رہنا ہے اگر آپ ایک ہی دفعہ میں سارا سالس کے اندر ڈال دیں گے تو وہ اس کے لنپس بن جائیں گے وہ صحیح سے میکس نہیں ہوگا اس لئے آپ نے تھوڑا تھوڑا اس کے اندر سالس ڈالتے جانا ہے اور اس کو اس طرح سے شیک کرتے جانا ہے اب یہ دیکھیں ہم نے سوڈیم سلفیٹ جو ہے وہ سارا اس کے اندر یہ ہم نے سارا اس کے اندر اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے اس ورٹر کے اندر اب ہم سارا اس پانی کو اکٹھا میکس کر لیں گے یہ ہم نے سارا جو سوڈیم سلفیٹ کا solution ہے وہ ہم نے تیار کر لیا ہے اب ہم نےے سوڈیم سلفیٹ کے اندر ان سیمپل کو ڈپ کر دیں گے دونوں سیمپل جو ہیں وہ ڈپ کر دیں گے اور اس کے اندر جو solution سلیوشن کا ڈپ کور ہے وہ ہاف انچز اس کے اوپر ہونا چاہیے مطلب ہاف انچ سے یہ زیادہ ڈپ ہونے چاہیے اب ہم نے ان دونوں اگریگیٹس کو سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کے لیے اسی طرح سے ڈپ کر دینا ہے یہ دیکھیں سیمپل کو سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کے بعد آپ نے ڈرین کر دینا ہے اس کے اندر جو سلویشن ہے اس کو آپ نے ڈرین کر دینا ڈرین کرنے کے لیے آپ نے یہ وائر بکٹی اور کوشش کرنیے کہ آپ نے اس کو پندرہ میلٹ کے لیے اسی طرح سے رکھ دینا ہے تاکہ اس میں سے جو سلویشن ہے وہ اچھی طرح ڈرین ہو جائے سلویشن کو ڈرین کرنے کے بعد یہ دیکھیں دونوں سیمپل میں سے ہم نے سلویشن ڈرین کر دی ہے سلویشن ڈرین کرنے کے بعد ہم اس کو چار سے چھ گھنٹے کے لیے O1 میں 110 پلس مائنس 5 ڈگری پہ رکھیں گے سیمپل کا سلویشن ڈرین کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے O1 کا تیمپریچر جو ہے سیٹ کر دینا ہے 110 ڈگری پہ یہ دیکھیں اس کا طریقہ کار اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ایک ویڈیو بھی ہے جس کے اندر میں نے O1 کی تیمپریچر کی سیٹنگ بتائی ہوئی ہے تو یہ آپ نے 110 پہ سیٹ کر دینا ہے 110 پہ آپ نے سیٹ کر دینا ہے اس کا تیمپریچر اس کے بعد آپ نے سیمپل کو O1 کے در دوبارے رکھتے ہیں یہ ہم اس کو چار سے چھے گھنٹے کے لیے O1 میں رکھیں گے 110 ڈگری سینٹی گریٹ پہ اس کے بعد اس سیمپل کو دوبارہ باہر نکال لیں گے چار سے چھے گھنٹے کے بعد ہم نے O1 میں سے سیمپل کو نکال لیا ہے اب ہم اس کو دو سے چار گھنٹے کے لیے رون ٹمپریچر پہ اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کا ٹمپریچر کول ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کو دو سے چار گھنٹے کے لیے رون ٹمپریچر پہ کول ہونے کے بعد اب ہم اس کو دوسرے سائیکل میں دوبارہ سے ڈپ کریں گے سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کے لیے اس میں دوبارہ سے رشن ڈالیں گے اور دوبارہ سے اس کو ڈپ کریں گے اور اسی طرح سے ہم اس کے پانچ سائیکلز کمپلیٹ کریں گے یعنی کہ پانچ دفعہ اس کو ٹپ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اوون میں رکھیں گے اسی طرح سے اس کو ڈرائی کریں گے اور کھول کریں گے پانچ سائیکلز کمپلیٹ ہونے کے بعد اب ہم نے سیمپل کو ڈرائی اور کھول کر لیا ہے اب ہم اس سیمپل کو واش کریں گے وارٹر کے اندر یہ دیکھیں اس وارٹر کا ٹپریچہ ہم نے 43 ڈگری سینٹیگریڈ جو ہے وہ مینٹین کی ہوئے 43 ڈگری سینٹیگریڈ کے وارٹر کے اندر اس کو واش کرتے ہیں تو اب ہم اس کو واش کریں گے بان بائی ون دونوں کو واش کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا سیمپل ہے آپ نے اس کو اچھی تک آپ نے اس کو واش اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کے جو پارٹیکل ہیں وہ کرش نا ہو سیمپل کو واش کرنے کے بعد 110 ڈگری سینٹیگریڈ پہ اس کا ٹمپریجر سیٹ کر کے یہ دیکھیں 110 ڈگری پہ اس کا ٹمپریجر سیٹ کر کے اس کے بعد ہم نے جب 110 اس کا مینٹین ہو جائے گا اس کے بعد اس سیمپل کو ہم نے اوون کے اندر رکھ دینا ہے یہ ہم اس کو 18 سے 24 گھنٹے کے لئے اوون کے اندر رکھیں گے تاکہ سیمپل جو ہے وہ پراپرلی برائی ہو جائے اس کے بعد پھر ہم اس کو سیو کر کے اس کے فینل لیزرٹ نکالیں گے پانچ سائیکلز کمپلیٹ ہونے کے بعد اب ہم نے سیمپل کو اچھی طرح واش کر کے اوون ڈریڈ کر کے اس کا ٹمپریجر گول کر لیا ہے اس کے بعد اب ہم اس کو 8mm کی سیو میں سے پاس کریں گے سٹینڈر کے مطابق اس طرح سے آپ نے دیکھا سٹینڈر کے مطابق ہم 8mm کی سیو کی اس کی پاسنگ چیک کریں گے جو کہ ہمارے پاس لاز ہو گا اس کے بعد اس کی ہم کیلکولیشن کریں گے یہ دیکھیں ہم نے 12.5mm سے 9.5mm کے سیمپل جو ہے وہ 8mm کی سیو میں ڈالا ہوا ہے اب ہم اس کو شیک کریں گے اور شیک کر کے اس کی پاسنگ چیک کریں شیک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ والا جو وہ پارٹیکل ہیں جو کہ اس میں سے پاس ہو گئے مطلب اتنا لاز ہوا ہے تو اب ہمارے پاس جو یہ ریٹین ویٹ ہے اس کا ہم ویٹ کر لیں گے یہ ہم نے بیلنس زیرو کی ہو گا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس ریمیننگ سیمپل کا ویٹ آیا ہے وہ ہے 321.6 گرامز تو یہ ہمارے پاس ریٹین ویٹ ہے اب اگر ہم نے پاسنگ چیک کرنی ہوگی تو 3.30 میں سے اس کو مائنس کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے دوسری جو 19 mm سے 12.5 mm کی سیو تھی اس کو بھی ہم نے سیو کر لیا ہے 8 mm کی سیو میں سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ریٹین ویٹ جو ہے وہ کتنا آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین چل پارٹیکل جو اس میں سے پاس ہوئے تو اب ہم اس کا بھی ریٹین ویٹ کر لیں یہ دیکھیں کہ 6666.7 گرام جو ہے وہ ریٹین ویٹ ہے ہمارے پاس تو اب ہم اس کی کیلکولیشن کی طرف چلتے ہیں ساؤنڈنس ٹیسٹ فار کورس ایگریگیٹ کی جو کیلکولیشن ہے وہ بالکل ہی آسان ہے اس میں سب سے پہلے جس طرح کہ ہم نے ویٹ کیا تھا ایگریگیٹ کا 19 to 12.5 mm وہ تھا 670 گرام اس کے بعد ویٹ آف ایگریگیٹ جو کے 12.5 سے 9.5 mm تھا اس کا ویٹ کیا تھا ہم نے 330 گرامز اور اس کے بعد اس کے 5 سائگلز کمپلیٹ کیے تھے اس کے بعد ہم نے 8 mm کی سیو میں سے اس کو جب پاس کیا تھا تو ہمارے پاس یہ ویٹ رہ گیا تھا اب ہم نے اس کو 8 mm کی سیو سے کیوں پاس کیا ہے اس کا انصر یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ different sizes ہیں یہ والا جو پورشن ہے یہ میں نے ASTM کے سٹینڈرڈ سے اٹھایا ہے ASTM C88 جو ہے میں نے اس میں سے یہ اٹھا ہے تو وہاں پہ یہ دیکھیں اگر ہمارے پاس یہ sizes ہوں گے تو اس کے لیے جو ہمارے پاس loss determine کرنے کے لیے سیو ہوگی وہ یہ 75 mm کی ہوگی اگر ایگریگیٹ کا سائی 90 mm to 100 mm ہو تو تو ہم نے 8 mm کیوں چوز کیا کیونکہ 19 سے 9.5 mm کی اگر سیو ہو تو اس کے لیے 8 mm کی سیو ریکوائیڈ ہوتی ہے 8 mm سے اس کا loss determine کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم نے 8 mm کی سیو میں سے اس کو پاس کیا تو ریٹین ویٹ ہمارے پاس اگر اتنا آیا ہے ان سیوز کا 8 نمبر پہ اور ان سیوز کا اگر 8 mm کی سیو پہ جو ریٹین ویٹ ہے وہ اتنا آیا ہے تو اس صورت میں passing ویٹ from 8 mm سیو نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے total میں سے یہ والا ریٹین ویٹ جو ہے یہ minus کریں گے تو ہمارے پاس یہ passing کا ویٹ آیا جائے گا یعنی کہ loss کا ویٹ آیا گا اس کے بعد یہ دیکھیں دوسری سیو کا بھی ہم نے اسی طرح سے نکال لیا ہے یہ ویٹ آ گیا کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس loss ویٹ ہے اس کو ہم total ویٹ پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور multiply by 100 کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ actual loss کی ویلیو آتی ہے یا soundness کی ویلیو آتی ہے تو یہ ہم نے soundness کی ویلیو بھی کلکولیٹ کر لیا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے سائز کے لیے ہم نے soundness کی ویلیو کلکولیٹ کی ہے اس کے بعد ہم نے ان دونوں کا sum لے لیا جو کہ ہمارے پاس یہ آ گیا ہے تو اس کے لیے next چیز جو important ہو وہ یہ ہے کہ maximum ویلیو جو ہے اگر آپ sodium sulfate use کر رہے ہیں soundness test میں تو اس صورت میں 12% ہونا چاہیے اور maximum ویلیو اگر magnesium sulfate use کر رہے ہیں تو اس کے لیے 18% ہونا چاہیے end پہ ایک چھوٹی سی بات یہ دیکھ لیں یہ بھی میں نے اس ٹیم کے سٹینڈرڈ میں سے یہ والا position اٹھا ہے اس میں آپ نے جو ویٹ ہیں aggregate کے اب ہمارے پاس جو ویٹ تھا وہ یہ دیکھیں ہمارے پاس ویٹ تھا 19 سے 9.5 mm کا ہمارے پاس ویٹ تھا دو sizes سے یہ والے تو اس لیے ہم نے یہ والا ویٹ initial stage پہ لیا تھا کیونکہ یہ according to standard ہے کہ اگر آپ کے پاس 12.5 سے 9.5 mm ہو تو اس کے لیے 330 ہوگا اگر یہ size ہوگا تو اس کے لیے یہ والا ویٹ ہوگا ہم نے اس لیے یہ دو ویٹس لیے تھے اگر آپ کے پاس باقی ان میں سے کوئی ویٹس آتے ہیں تو اس صورت میں آپ اتنا ویٹ لے سکتے ہیں for example یہ end پہ جو ہمارا 90 to 100 mm کے اگر ہمارے پاس aggregate ہوں گے تو اس کے لیے ہمیں 7000 گرام سیمپل کا ویٹ کر سکتے ہیں total اور plus minus جو ہے یہ 1000 ہوگا